اگر وعدیں پورے کیے ہوتے تو آج ہمیں یہ آخری دن یہاں پہ تعالی نہ پڑتا ہے پہلی بات ہے ضرور کہیں نے کہیں جو آشواسن دیئے گئے ہیں ان پہ پرشاسن کھرا نہیں اترا ہے کسی رائے دیتک دل نے بھی آشواسن دیئے تھے ان کو بھی پورا نہیں کیا گیا ہے جب آشواسن ہی پورے نہ ہوئے جو کمیٹمنٹ کی ہے اس کو پورا نہ کیا گیا تب ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرمچاری لگتار یہاں دھرنا دے رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں میں نے اکثر یہ مانگ کی ہے کہ کم سے کم دو ہزار تیس کے جو پہلا دن ہو ان کرمچاریوں کو جمعوں کے اس امبیٹ کے چوک میں بیتانے کی نوبت نہ آئے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہو جاتی ہے کہ جمعوں کشمیر ہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی جگہ پر نوارش جو آتا ہے بڑی دھوم دھام سے لوگ مناتے ہیں لیکن ان کرمچاریوں کے لیے اس وقت ہی نوارش آئے گا جب ان کی مانگ کو سرکار مانے گی اور ایک نوٹیفکیشن کے روپ میں ٹرانسفر پالسی باہر آئے گی بڑی حیرانگی کی بات ہو جاتی ہے میں اگر سرکار پراتی بد ہے کہ آپ کی ٹرانسفر پالسی بڑھنی چاہیے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے ایل جی صاحب نے خود کہا تھا کہ جمعوں کشمیر میں انٹر ڈیسٹک رگروٹمنٹ میں ٹرانسفر کی نیتی ہے نہیں روپ سے میں کہتا ہوں ہیلس رپارمنٹ کے ہمارے کرمچار جو جی ایم سی سری نگر میں کام کرتے ہیں پچھلے چھ سات مہنوں سے سیاری بند ہیں جون سے بند ہیں اور ایک کرمچاری کل مجھے یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کی سیاری میئی مہینے کی بھی ابھی تک نہیں نکلی ہے ٹھیک ہے اب ایل جی صاحب تک یہ فیڈ بیک کون دے رہا ہے یہ مس انفرمیشن وہاں تک کون پہنچاتا ہے اس بارے میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں زور کہتا ہوں جو گھر کا مکھیا ہے نا جمہ کشمیر میں ایل جی صاحب کو سٹوڈی نے پورے جمہ کشمیر ان کو ہر بات کا پتہ ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ان کی مانگ یہ بلکل جنوین ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو آج تک اس کمیٹی نے اگر رپورٹ ریکمونڈیشن نہیں دی میں کہتا ہوں وہ کمیٹی جو ہے وہ ایل جی صاحب کے اندردیشن کو نہیں مانتی ہے نہیں مانتی ہے وہ ان کے اندردیشن کو جب ان کو کہا گیا تھا ٹائم بونڈ میانور میں آپ رپورٹ ریکمونڈیشن دے تو وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایل جی صاحب کی دیریکشن کی ہی وائلیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ٹائم بونڈ صرف ان امپلائیز کے لیے ہے کہ انہوں نے دس سے چاہتا دیوٹی دینی ہے کیا رولز ان امپلائیز کے لیے ہیں کہ اگر یہ بائیو میٹر اٹینڈرنس نہیں دیں گے تو ان کی سیل ریلیز نہیں کی جائے گی کیا ٹائم بونڈ یا رولز ان امپلائیز اس کمیٹی کے لیے نہیں ہے جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک رپورٹ ریکمونڈیشن دیجئے اس کے بعد ٹرانسور پالسی باہر آئے دیکھیں یہ دوہرہ ماب ڈنٹ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے جمہو کشمیر پر شاسن کو ان کرمچاریوں کی ذمہواری لینی پڑے گی اور وہ ڈیڈیوز جو اس وقت ان کو پریشرائز کرتے ہیں آپ ڈیوٹی زیوم کیجئے میں ان کو بھی صاف طور پر کہتا ہوں آپ کسی کرمچاری کے جیون کے دخشہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو فورس مت کیجئے ڈیوٹی زیوم کرنے کے لیے ایک کرمچاری کا جیون جو ہے سب سے بڑا ہے کوئی بھی کیڑر سسٹم جو ہے کسی کرمچاری کے جیون سے بڑا نہیں ہوتا ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں کمیٹمنٹ کی آشواسن دیئے یہاں تک کہا دیا ہے کہ ٹرانسٹر پالسی بن کے رہے گی اور جب بنانے کی بات آتی تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جمہو میں ہماری سرکار نہیں ہے میں کہتا ہوں کہندر سرکار کے آدھین جمہو کشمیر آتا ہے جمہو کشمیر یہ کہندر شہستر پردیش ہے تو کہندر بھاجپا کی سرکار ہے اور وہ اپنی ذمہ والی سے پیچھے نہیں ہر سکتے ہیں کہ جمہو کشیب سرکour کمارا کمارا کھب aha موسیقی موسیقی